دنیا بھر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کو اپنایا جا رہا ہے ہم بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف ہی جا رہے ہیں گورنر سند عمران اسماعیل نے واضح کر دیا کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وبا آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی یا کم ہوگی ایسی صورتحال میں سیاست کرنا افسوسناک بات ہے وزراء کو ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے گورنر سند نے رمضان اور نماز تراوی کے حوالے سے سند حکومت کے ایک ڈاؤن کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی اپنے گھر پر ہی عبادت کروں گا لہٰذا ہمیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا دنیا میں اس سسٹم کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے کوئی مینویل نہیں ہے جس کو پڑھ کے آپ کو بتا سکیں گے دیکھیں جی اس کے پیج نمبر 294 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ہوگا اور پھر اس کو ایسے قابو پایا جا سکتا ہے تو یہ ہر روز ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ آنے والے پندرہ بیس دن میں یا مہینے میں یہ وبا پاکستان میں بڑے گی یا کم ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ ایک انتہائی ذمہ دار جگہ ہے اور کسی بھی وزیر کو اس طرح کی بے وکفانہ گفتگو کرنے سے پریز کرنا چاہیے